ممبوئی پولیس نے معروف بھارتی نیوز اینکر انوراب گو سوامی کو گرفتار کر لیا بھارتی میڈیا نے ریپبلیگن ٹی وی کے اینکر اور ایڈیٹر انچیف انوراب گو سوامی کی گرفتاری کی تزدیق کرتے ہوئے کہا کہ گو سوامی کو ان کی رہائش کا پر وارلی ہاؤس سے ایک خودکشی سے متعلق کیس میں گرفتار کیا گیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق انوراب گو سوامی کے ساتھ دیگر دو افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جن میں فیروز شیخ اور نتیش سرداز شامل ہیں بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ ایک آرکیٹیکٹ فورم کے منیجنگ ڈیریکٹر ففٹی تھری سالہ انوے نائک اور ان کی والدہ نے دو ہزار اٹھارہ میں خودکشی کی تھی پر اس حوالے سے خبر سان نے آئی تھی کہ چینل کو انوے نائک کو تیراسی لاکھ روپے ادا کرنے تھے جبکہ دیگر دو کمپنیوں نے بھی آرکیٹیکٹ ڈیزائنر کو رقم کی ادائیگی نہیں کی تھی اور تینوں کی رقم ملا کر پانچ کروڑ سے زائد بنتی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ انوراب گوسوامی کی گرفتاری کے لیے پہنچے تو ان کی اہلیہ نے گھر کا دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا جس پر کسی بھی الزام سے بچنے کے لیے گرفتاری کے پورے عمل کی ویڈیو بنائی گئی جبکہ جیسے ہی پولیس اور انہوں کو گرفتار کرنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی اہلیہ نے بھی ویڈیو بنانا شروع کر دی اور پولیس پر حملہ کرنے کا الزام لگایا بھارتی میڈیا کے مطابق آرکیٹک ڈیزائنر انوے ملک اور ان کی والدہ دوہزار اٹھارہ فارم ہاؤس پر مردہ پائے گئے تھے جبکہ پولیس کو انوے کے ہاتھ سے ایک پرچہ بھی ملا تھا جس میں انہوں نے ان تین کمپنیوں پر رقم کی ادم ادائیگی کا الزام عائد کیا تھا اور اسی بنیاد پر انہوں نے اور ان کی والدہ نے تنگ آ کر خودکشی کی انوے ملک کی اہلیہ نے واقع پر ارناب کو سوامی اور دیگر دو افراد کے خلاف مقدمہ دج گرائیا تھا جس میں انہوں نے اپنے شوہر اور ساس کی موت کی وجہ تی افراد کیا قرار دیا تھا بھارتی میڈیا کے مطابق انوے ملک کے ہاتھ سے ملنے والے نوٹ کی پنیاد پر پولیس نے ارناب کو سوامی فیروز شیخ اور نتے سردہ کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا جس میں ان کی گرفتاری عمل میں لائے گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات میں یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ انوے ملک نے پہلے اپنی ماں کا گلت بایا انہوں نے قتل کر کیا اور پھر خودکشی کر دی اب دوستو اس بارے میں تو ہاتھ میں ہی ستب تمام تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ بھارتی مشہور زمانہ جو پاکستان پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں اینکر یعنی کہ انوے راپ کو سوامی اس ساری وجہ کے پیچھے تھے یا پھر نہیں دوستو اس بارے میں آپ سب کی کیا رہے ہیں نیچے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور دنیا پھر کی لیٹس نیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کر لیجئے گا ہمارے چینل آج کل کو ساتھ میں بنے بیل ایکن کو بھی دوانا مت بھولئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مصول ہو جائے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ